بسم اللہ الرحمن الرحیم خان نے ایک بال میں تین وکٹیں گرا دی ہیں ناظرین وہ پہلے سے کہہ رہا تھا کہ میں ایک بال میں تین وکٹیں گرا ہوں گا لیبرٹی چوگ میں جو اس نے خطاب کیا اس نے ایک ہی بال میں اپنے تین دشمنوں کو ایکسپوز کر دیا ہے پہلا جو اس وکٹ گری ہے وہ اس کے اتحادی ہیں چودری پرویز الہی کاف لیگ دوسری وکٹ جو گری ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی ہے اور تیسری وکٹ جو ہے وہ پی ڈی ایم کی ہے تینوں کو انہوں نے باری باری ایکسپوز کر دیا ہے اور ایک ہی اوور میں آپ یہ دیکھیں کہ کس طریقے سے خان کے تینوں دشمن اس وقت وہ کھلائے ہوئے ہیں تینوں جو اس کے مخالف ہیں انہیں سمجھ نہیں آرہی ہر طرف سے الگ الگ خان سے رہا پہ کر کے اس کی منتیں کی جا رہی ہیں کہ خدارہ خدارہ مہربانی کریں اور کس پہ درمیانی راستہ نکالیں ناظرین اب تو یہ اطلاع بھی آ رہی ہے کہ خان کو جو دھمکیاں دی جا رہی تھیں ان کا لیول ناقابل بیان حد تک اونچا ہو گیا ہے ناظرین اس حد تک سٹیک پہ لگے ہوئے ہیں لوگوں کے مفادات اداروں کے مفادات اور جو سٹیٹسکو کی حامی قوتیں ہیں ان کے مفادات اتنے دعو پر لگ گئے ہیں کہ خان کو جو دھمکیاں دی جا رہی ہیں ان کا لیول ناقابل بیان ہو چکا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے دنوں احمد نورانی نے ایک سٹوری کی تھی باجوہ کے جو اساسے ہیں اس کی فیملی کے اور اس کی وجہ سے پورے ملک میں ایک حیجان کی کیفیت تاری ہو گئی تھی اسی احمد نورانی نے اب یہ ٹویٹ کیا ہے کہ عمران خان کو آرمی چیف اور آئی ایس ای چیف کی طرف سے شدید دباؤ کا سامنا ہے ناظرین ہم آپ کو یہ خبر بریگ کر رہے ہیں کہ احمد نورانی کی جو سٹوری ہے اس کے حوالے سے پی ٹی آئی کے حلقوں نے بھی اب تصدیق کر دی ہے کہ انتہائی شدید دباؤ خان پر ڈالا جا رہا ہے اور ایسے نتائج بتائے جا رہے ہیں کہ جو ہم یہاں ویڈیو میں اپنی بتا نہیں سکتے بیان نہیں کر سکتے خان نے اپنی جو لیبرٹی چوک والی تقریر ہے اس میں بھی اشارہ دیا تھا کہ انہیں وارن کیا گیا ہے کہ اگر انہوں نہ مانے اور انہوں نے اسمبلیاں توڑنے کی زید جاری رکھی تو انہیں جو تحفظ حاصل ہے پی ٹی آئی کو جو تحفظ حاصل ہے جو پی ٹی آئی کے ارکان اسیمبلی کو تحفظ حاصل ہے اور خود خان کو جو تحفظ حاصل ہے اس ملک میں سیاست کرنے کا وہ باقی نہیں رہے گا جی ناظرین آپ کو یاد ہوگا انہوں نے اپنے خطاب میں یہ بات کی اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ احمد نورانی کی سٹوری میں احمد نورانی کی سٹوری میں یہ کہا گیا ہے کہ خان پر خان کا نجانے کونسا ایسا معاملہ ہے سنگین نتائج کے حوالے سے وارن کیا جا رہا ہے ناظرین ہماری دعا ہے کہ یہ سٹوری غلط ہو جن احمد نورانی کا جو ٹویٹ ہے جو ہزاروں بار ری ٹویٹ ہو چکا ہے وہ غلط ہو اس کا جو سورس ہو وہ غلط ہو لیکن خود پی ٹی آئی کے اندر سے بتایا جا رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے کچھ حل کے پی ڈی ایم جماعتیں حتیٰ کہ اس کی اتحادی جماعت کاف لیک کی طرف سے بھی مختلف طریقوں سے دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ وہ موجودہ سسٹم کو چلنے دیں موجودہ اسیمبلیوں کو چلنے دیں تا کہ جو یہ کھیل کھیلا گیا ہے امپورٹڈ حکومت کو لانے کے لیے وہ کسی طرح آگے چل سکے جو عالمی کردار ہیں جو عالمی کھلاڑی ہیں جو عالمی طاقتیں ہیں ان کی طرف سے بھی اہم شخصیات آپ کو آپ نے دیکھا کہ اس وقت ملک میں آئی ہوئی تھی پچھلے دنوں میں اور اہم مذاکرات انہوں نے کیے وہ بھی یہی چاہتی ہیں کہ اس موجودہ سسٹم کے لیے جو خطرات ہیں ان کا پہلے خاتمہ کیا جائے تو پاکستان کو اگلی جو مالی امداد ہے جو آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کا جو پروگرام ہے جو امریکہ کی طرف سے جو سہولتیں مزید دی جا سکتی ہیں اس کے لیے وہ گیرنٹی مانگ رہے ہیں کہ اگلے پانچ سال چار سال چھ سال یہ سسٹم ایسے ہی چلے گا لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ یا تو امران خان اس پر شامل ہو جائے ان یقین نہانیوں میں یا پھر امران خان کو اتنا کمزور کر دیا جائے کہ وہ اس سسٹم کے لیے خطرہ بننے کے قابل نہ رہیں لیکن ناظرین اس وقت صورتحال یہ ہے کہ خان نے ایک بال میں تین وکٹیں گرا دی ہیں پہلی وکٹ اس کے اتحادیوں کی گری ہے دوسری وکٹ اسٹیبلشمنٹ کی گری ہے اور تیسری وکٹ پی ڈی ایم کی گرا دی ہے تینوں پر ایک ہی حملہ کیا ہے جو اس کی تقریر تھی لیبرٹی چوک میں اس نے ایسی تقریر کی اور ایسا ماحول پیدا کر دیا اور ایسے اقدامات اٹھائے کہ اکھٹی دو اسمبلیاں ڈیزول کرنے کا اس نے اعلان کر دیا پورے سسٹم کے جو پلرز تھے وہ دھڑام سے نیچے آگی رہے ہیں یا اب وہ خان کے قدموں میں ہوں گئے یا خان کے اوپر گرنا چاہتے ہیں انتہائی زہردار فیصلہ کیا بہت دلیرانہ ناظرین بہت دلیرانہ فیصلہ کیا خان نے اور آپ سوچ نہیں سکتے اس وقت اسے کتنے شدید خطرات لاحق ہیں اسے اور اس کے جو مخلص ساتھی ہیں انہیں کتنے خطرات لاحق ہیں اور اس دوران اس سسٹم کو بچانے کے لیے کون کون سی قوتیں ملکی بیندل قوامی قوتیں جو متحرک ہو چکی ہیں اور پی ٹی ای کی ارکان اسمبلی کو پچیس پچیس تیس تیس کروڑ روپے کی آفر کی جا رہی ہے کہ آپ نے کام صرف یہ کرنا ہے کہ پرویز الہی کو اعتماد کے ووٹ کے دوران آپ نے اسمبلی میں نہیں جانا ناظرین صرف اس چھوٹے سے کام کے لیے اتنی بڑی رقم آفر کی جا رہی ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس رقم میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے تو یہ اتنی صورتحال اس وقت گھمبیر ہے کہ ہم بیان نہیں کر سکتے اور دوسری طرف جو مفادات ہیں اس کے حوالے سے ایسی ایسی اسٹوریاں سامنے آ رہی ہیں شہین صحبائی آپ جانتے ہیں کہ جنگ اور جیو گروپ کے اور خاص طور پر دانیوز کے وہ بہت سینئر ایٹر بڑا طویل عرصہ رہے ہیں انہوں نے جس ٹویٹ کیا ہے وہ ابھی آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح وزیر اللہ پرویز الہی کیوں دو ماہ مزید ان سسٹم کو اور اپنی حکومت اور اس اسمبلی کو چلانا چاہتے تھے انہوں نے الزام لگایا ہے کہ جو ارب اور پہ کے پروجیکٹ ہیں وہ دعو پر لگ گئے ہیں کافلی کے چودری مونس الہی کے چودری پرویز الہی کے اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ خان نے فیصلہ کر لیا کہ میں اس جمعے کو اسمبلیاں توڑ دوں گا اگر یہ حکومتیں ختم ہوتی ہیں تو جو چودری پرویز الہی اور چودری مونس الہی کی جو مبینہ انویسٹمنٹ ہے ہاؤزنگ سیکٹر میں وہ خطرے میں پڑ سکتی ہے تو اس بہت بڑے مسئلے کی وجہ سے امکانات یہ ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ چودری پرویز الہی اسٹیبلشمنٹ نون لگ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ جا سکتے ہیں جی ناظرین یہ بہت بڑی خبر دی ہے شاہین سہبائی نے کہ اپنی اربوں روپے کی انویسٹمنٹ کو بچانے کے لیے چودری پرویز الہی کے پاس اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے کہ وہ مسلم لگ نون پاکستان پیپلز پارٹی اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چلیں اور عمران خان کو چھوڑ دیں اس لیے زیادہ امکانات یہی ہیں کہ آج اور کل کا دین انتہائی اہم ہے کہ یہ معاملہ مزید بگڑے گا اور عدالتوں کی طرف چلا جائے گا کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ اس کو لنگران کیا جائے اسے توالت دی جائے اور اسے عدالتوں میں لے جائے جائے ناظرین پنجابی کی ایک مثال ہے کہ جناب وہ مارتے کم ہیں اور گھسیڑتے زیادہ ہیں خان بھی یہی کام کر رہا ہے وہ مارتا کم ہے اور گھسیڑتا زیادہ ہے اسمبلیاں اس نے توڑنے پہ اس کی توجہ کم تھی ان لوگوں کو بے نکاب کرنے پہ ایکسپوز کرنا اس کا اصل ٹارگر تھا تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ خان اسمبلیاں توڑنا نہیں چاہتا وہ اس سسٹم کو اس اسٹیٹس کو کو توڑنا چاہتا ہے اس لیے ورنہ اگر اسے اسمبلی توڑنی ہوتی اور اس کے بعد اعلان کیا جاتا لیکن ایک ہفتے کا وقت دے کر یہ کہنا کہ جناب ہم فلان طریقے کو اسمبلیاں توڑ دیں گے یہ ایک طریقے سے اس نے دانہ ڈالا اپوزیشن کو اور انہوں نے وہ کھا لی اور وہ جال میں پھس گئی ہے موسیقی